چاتر ماس کے سمیور بھرسہ یوک کے سمیور تو راتری میں چار مہینے بھوجن نہیں کریں گے ایسا نیم کر کے رکھتے سن رہے ہو اب تو بس چاتر ماس چلتا ہے وہ چاتر ماس کے بل مہاراجوں کا ہوتا ہے سراوک کا نہیں ہوتا کیونکہ سراوک کسی بھی اپنے جیون چریہ میں بدراب نہیں لاتا اور سراوک کے لیے کوئی ایسا بھاو نہیں آتا کہ ہمیں بھی اس چاتر ماس میں کچھ کرنا ہے ہمارے لیے بھی کوئی نیم ہونے چاہیے اور پھر نیم پہلے سراوک کے بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ سراوک اگر اس پرکار سے آرادنا نہیں کرے گا تو اس کے لیے برسہ یوک کی چاتر ماس کی کوئی آرادنا ہو نہیں سکتا یہ سراوک کو کرنے کا نیم تھا اور اسی نیم میں وہ سراوک اس روپ میں رہتا تھا کہ دیکھو برسہ کے دنوں میں راتری میں سب سے زیادہ کیڑے ہوتے ہیں ایسے ایسے سراوک ہوا کرتے تھے ایسے ایسے سراوک ہوا کرتے تھے جو راتری میں گھر میں اگنی نہیں جلایا کرتے کیونکہ برسات کے دنوں میں راتری میں گھر میں اگنی جلے گی بہت پرکار کی ہنسہ ہوگی جیووں کی ہنسہ ہوگی اور اس جیو ہنسہ کا پاپ لگے گا اس پاپ سے بچنے کے لیے وہ دن است ہونے سے پہلے پہلے تک اپنا سب بھوجن پان کر کے اپنے برطن آدھی سب ساف کر کے وہ بلکل نشت ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے راتری میں ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے یہ پہلے کے جہنوں کی ایک برتی ہوا کرتے ہیں سن رہے ہو جہن تو آج بھی ہیں لیکن پہلے کے اور آج کے جہنوں کی خیصت میں کتنا انتر آ گیا ہے کہ اب ہمیں وہ پاپ پاپ نہیں دکھتا وہ پاپ بھی ہمیں آنت دینے والا دکھتا اور اس پاپ کو کرنے کے بعد بھی ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اچھا کر رہے ہیں اور اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس پر بھی غصہ آ جائے اتنی ہماری مانسکتہ بگڑ چکی ہے اور اسی بگڑی ہوئی مانسکتہ کا یہ پرنام ہے کہ آج جرورت سے زیادہ آپ لوگ روگی ہو رہے ہیں اور جرورت سے زیادہ آپ کے اندر پاپ کا سمچے ہو رہا ہے پہلے کے لوگ گھر کے اندر راتری میں اگنی نہیں جلاتے تھے راتری میں بھوجن نہ بناتے تھے نہ بھوجن کسی کے لیے کراتے تھے اور نہ سویم کرتے تھے آج بھی آپ لوگ چاہو تو اس کام کو کر سکتے ہو آپ کے گھر میں اگر اس پرکار کا نیم بن جائے کہ ہم راتری میں نہ بھوجن کریں گے نہ ہم راتری میں بھوجن کسی کو کرائیں گے تو بھی وہ آپ کے لیے بہت بڑی اہنسہ دھرم کا پالن ہو جائے اور اگر آپ یہ نیم بناو گے تو آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دے رہے گا کہ آپ کے گھر میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں بچے آدھی وہ سب اپنے آپ راتری بھوجن سے بچ جائیں گے اور انہیں الگ سے یہ سکھانا نہیں پڑے گا کہ راتری بھوجن میں باپ ہوتا ہے یہ آج یہ چیز سکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ راتری بھوجن میں باپ ہوتا ہے آپ کے لیے یہ سیکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ سے جائیں دھرم کے آچرن کے نشد روپ میں رہا ہے اور یہ جائیں کلاچار میں تھا ہی نہیں ہم نے اس کو اپنے لیے سویکار کر لیا لیکن یہ ہمارے لیے سب سے بڑا باپ ہے اور آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس طرح سے راتری میں بھوجن کرنا باپ ہوتا ہے اسی طرح سے راتری میں بھوجن بنانا بھی باپ ہوتا ہے اور وہ باپ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دن میں بھی بھوجن بناتے ہیں تو وہ بھی بھوجن آپ کا لائٹ میں نہیں بننا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں آواز جا رہی ہے سنائی پڑھ رہے ہیں پیچھے نہیں پڑھ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سے آ رہی ہے وہ بھوجن جو آپ بناتے ہو وہ بھوجن لاتری میں جس پرکار سے نہیں بناتے اسی پرکار سے بھوجت پرکاس میں لائٹ میں بھی بھوجن نہیں بننا چاہیے تب وہ بھوجن نردوس کہلاتا ہے اور وہ بھوجن اگر آپ دن میں بھی لائٹ میں بنا رہے ہو تو آپ یہ مان کے چلنا کہ آپ اس میں بھی وہی دوس لا رہے ہو جو دوس راکتری میں بھوجن بنانے میں ہوتا ہے اپنے ان اس تھانوں کو اس ڈھن سے اچھا بنا کر کے رکھو جہاں پر آپ کو بھوجن بنانا ہوتا ہے کہ وہاں پر سن کا پرکاس آئے ہوا آئے اور انہی اس تھانوں پر آپ اگر بھوجن بنائیں گے تو وہ بھوجن نردوس کہلائے گا اور اگر آپ دن میں بھی بھوجن کر رہے ہیں لیکن لائٹ میں بھوجن بنا کر کے کر رہے ہیں یا کسی کو کرا رہے ہیں تو وہ بھی بھوجن صدوس کہلائے گا نردوس بھوجن نہیں کہلائے سمجھ میں آرہا ہے آج کے لئے اتنا ہی پریاب سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کی لائٹ چلی گئی ہے ہمائی لائٹ تو انہی چل رہی ہے لیکن آپ تک وہ بات پہنچ نہیں رہی ہے اس لئے اتنا ہی پریابتے بولو مہاری رو